عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماق طیس سجل للكتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انہا کلنا فائلین صدق اللہ العظیم سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت مہم مضامین آئے ہیں ہم جس آیت پر سے گذرت چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فضاء اکبر کے اثرات سے لا يحضنهم الفضاء الاکبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ ملاہم کا دور ہے جس میں کہ کافی سختی آئیں گی مسلمانوں پر خصوصاً عالم عرب میں اور جو بھی عیسائیوں اور یہوریوں کا گٹ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے جنگ کرنی ہے اس میں کئی براہل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی موجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں عادی اسباب دنیا کے اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے حضرت مہدی اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خوراسان کا جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ اس اتحاد عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری برحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا دین حق کا غلبہ ہوگا اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے چالیس برس تک بھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا خلافت اللہ من حاج النبوہ جس کی کئی خبریں ہیں عادیث کے اندر کہ پانچ ماہ دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر پہلا دور دور نبوہ پھر دور خلافت اللہ من حاج النبوہ پھر ظالم ملوکیت کا دور پھر غلامی والی ملوکیت کا دور اور پھر خلافت اللہ من حاج النبوہ کا دور اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روح ارضی پر ہوگی گلوبل ہوگی لا یبقا علا ظہر الارد بیت وبری ولا بدر اللہ ادخلہ اللہ قلمت الاسلام کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روح ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارد اللہ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی فرائت و مشارقہ و مغاربہ میں نے زمین کے سارے مشتق دیکھ لئے سارے مغرب دیکھ لئے وَإِنَّا أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِعَلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے تو یہ ایک دور آنا ہے اس میں کسی شک و شبے کے جنجائش نہیں ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نویہ میں جو سراحت کے ساتھ خبریں آئیں ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے قیامت سے پہلے ایک ملہرہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس سے بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اتمنان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر بہت واقع ہو جائے گی پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاس فساق اور فجار کے کوئی نہیں رہے گا تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی اور ان کے لئے پھر یہ فضا الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں اور انہی کے لئے وہ زلدرہ تو ساہا ہے جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اتمنان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس فضا اکبر سے اور زلزلہ عزین سے بچانے گا اس کی سری خبریں موجود ہیں احادیث نبیہ میں لا یحظنہم الفضع الاکبر انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر بڑی گھبرات کا وقت جو آنے والا ہے وتتلقاہم الملائکتوں اور ان سے ملاقات کریں گے لینے آئیں گے انہیں فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوگا جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیا جاتے ہیں یہاں سماوات نہیں ہے سماہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا اسی میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے جمعہ شمس والقمر اسی کے اندر یہ جو بھی کرنے ہیں یہ ٹکرائیں گے یہ سارا جو زلزلت و سات و شایع نظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے جبکہ ہم آسمان کو یوم نتویس سماہ قطعی سجل لے لکتب تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے اس کا دورا دیں گے اس کو وعدن علینا یعنی یہ کہ یہ جیسے کہ آپ کے معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ ہر جو قائدات پھیل رہی ہے اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے ہر شے ہر گلیکسی اس سے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جب جاتا ہے ایک جگہ پر یہ ہم پر وعدہ ہے ہم یقینا یہ کر کے رہیں گے ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لئے ابتدائی جنت تو اسی زمین پر فرام کی جائے گی یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر باتیں اس جنت کے ظاہر باتیں وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں اور نبی ہم نے نہیں بھیجا آیا آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر آپ صرف عرب کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے اگر عرب کے لئے بھیجے گئے ہوتے تو تو آپ کا جو مقصد بیشت تھا وہ مکمل ہو گیا وہ تو جزیرہ نمائے عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا تو وہ تو ہو گیا جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا آپ بھیجے گئے تمام جہانوالوں کے لئے لہٰذا آپ کے بیشت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے عرضی پر آپ کا لائے ہوا دین غالب ہو جائے تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ اتمام جو ہے ایک اتمام سے تو ہو گیا تھا جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اتمام ہو گیا لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت پڑی تھی نور انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اس کے بعد یہ ایک سادش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سادش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ایک فطرت انکبرہ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں نیزوں سے ختم ہو گئے تو وہ پروسس وہیں رک گیا اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں پسپائی ہوئی ہے لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسط بتمام و کمال پورا نہ ہو اور مقصد بیسط آپ کا ہے اظہار دین الحق اللہ کے دین کا غلبہ اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نو انسانی کے لئے بھیجے گئے ہیں لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے یہ گویا کہ صغرہ کبرہ قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوْحَا إِلَيَّا اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ اَلَاهُمْ وَاحِدَ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں فَإِنْتَوَلَّوْ پھر اے نبی اگر یہ مو موڑ لیں پیٹھ دکھا دیں فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیئے ہیں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلن کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے حریب کے لیے اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے سب کے لیے برابر کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کے میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو آزَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاء سب کو یقصہ میں نے سنا دیا پہنچا دیا اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اِنْ عَدْرِي أَقَرِيبُ النَمْبَعِدُمْ مَا تُعَدُونَ یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کے دھمکی دی جا رہی ہے جو عذاب آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامتِ عمال بن کر آئیں گے وَإِنْ عَدْرِي أَقَرِيبُ النَمْبَعِدُمْ مَا تُعَدُونَ وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہی جیسا کہ میں ارس کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیثِ نبیہ اور قرآنِ مجید اور نہ صرف یہ کہ احادیثِ نبیہ بلکہ یہ سابقہ جو کتابیں ہیں آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی وہ میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حقبات بھی موجود ہیں اس میں بھی جو پیشنگوئیاں موجود ہیں جناتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں ناستری ڈیمس کی پیشنگوئیاں شاہ ولی کی پیشنگوئیاں پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گانی جی کی بھی کوئی پیشنگوئیاں برابد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی شاہد وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو وہ کوئی ان کی کوئی ایک جو ہے ڈائیری برابد ہوئی ہے جنگ میں خبر شائع ہوئی تھی وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے در بڑا اہم اس کی پیشنگوئیاں ہے یہ سارا جو ہے اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بوک آف ریولیشن حضرت یوہنہ حضرت یحیاء جو حضرت مسیح کے ہوارین میں سے تھے ایک یحیاء تو وہ ہیں جو نبی تھے یحیاء وہ تو نبی تھے جون ڈی بیپٹسٹ ایک یہ جون ہیں جو ہواری ہیں جن کے وہ مکاشفات ہیں جو آخری کتاب ہے بائبل کی اور یہ احادیث نبیہ ہیں جن میں کتاب الملاحم اور کتاب آثار اسعام وغیرہ ہیں کتاب الفتن تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وَإِنْ عَدْرِيَا قَرِيبًا مَعِدُمْ مَا تُعْدُونَ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر وَإِنْ عَدْرِيَا لَعَلَّهُ فِتَّةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس آخیر میں تمہارے لئے کوئی آزمائش ہو اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایکزسٹنس گرانٹ کر دے تاکہ یہ کہ تمہیں ایک کچھ ارسے کے لئے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے وہ شد نہیں ہم رہے قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ کہا رب نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھئے جو سے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قدعہ کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت تندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی کہ پروردگار اب فیصلہ سنا دے قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقِّ پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ وَعْلَا مَا تَسْفُونَ اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو جو تمہاری باتیں ہیں جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں جو تم نے مجزج کیا ہوا ہے ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں سورة الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناس اتقو ربکم مِنَّ زَلْدَلَةَ سَاعَتِ شَيْعُ عَظِيم یہ فضع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورة انبیاء اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورة حج اے لوگو ڈرو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اپنے رب کا یقیناً قیامت کا زلزلہ مہت بڑی شے ہوگا یومت ارونہا جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے تَذْهَلُوا كُلُّ مُرْزِعَتِ نَمَّا عَرْضَعَتِ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کو جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتہ جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے اپنے بچے کی آنس نہیں آنے دیتی لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا وَتَرَنَّاسَا سُكَارَا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں اس طرح کی ایک کیفیت ان پر تاری ہوگی ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کے نشے میں وہ مَاہُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہیں وَلَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِید بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنِ صادق بندوں کو بچا لے گا جس کی کسراحت ہے حدیث کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَعْجُلُ فِي اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِن لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھکڑتے ہیں قرآنِ مجید کے احکام کے بارے میں جھکڑتے ہیں جبکہ حال یہ بغیرِ علمِنہ ان کے پاس کوئی علم ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيد اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں پیروی کر رہے ہیں ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں ان کی ہر چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے ساری اخدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے اور انکارِ حدیث ہے اور فلان یہ ہے اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اور یہ اشتہاد کیا جانا چاہیے اور قرآنِ مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اشتہاد کا جو قرآنِ مجید کو بھی اوور رول کر سکے یہ باقیدہ لائے موجود ہیں کہ قرآنِ مجید میں بھی جو سریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے تھے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے جو سکالرز ہیں بڑی بڑی ڈگریہ ان کے پاس ہیں مگل سے لے کر آئے ہیں ڈگریہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو مگل سے ڈگریہ لے کر آئے تھے جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے مگل سے یہودیوں سے آخر ڈگریہ حاصل کی تھی اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دارشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی سکالرز ہیں ٹاپ کے سکالرز ہیں ہائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہیں اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکہ بجرہ ہے زیادہ ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے تیہ کر دی گئی ہے انہو من تولہو کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا فانہو یضلہو تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا ویہدی ہے الہ عذاب السعیر اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں یا ایوہ الناس اے لوگو ام کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالی کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو جو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمِنْ تُرْعَابِنْ سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے منی بنی ہے کہاں سے بنی ہے خیر غذا کہاں سے آئی تھی اس کی ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے زمینی سے آئی ہے یہی سے آئی ہے وہ منرلز ہیں وہ سب کچھ ہیں گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا رہی تھی زمین سے رہی تھی تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے مِنْ تُرْعَابِنْ سُمَّ مِنْ نُطْفَةِنْ پھر وہ نُطْفے کی ایک شکل بنی سُمَّ مِنْ عَلَقَةِنْ پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے اس علاقہ کے بارے میں میں بات مرز کروں گا ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سُمَّ مِنْ مُزْغَةِنْ پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا گوشت کا ایک لوتھرا ستھا مخلقتن غیر مخلقتن پہلے اس پر کوئی نشانات تھے ہی نہیں پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی اسی کے اندر یہ آثار شروع ہو گئے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تَاکِ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں یہ جو بھی سٹیجز ہیں جو امبریونک سٹیجز ہیں اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کتھل بور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششتر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں جن کی ٹیکس بکس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہیں ہیں اور یہ بالکل ایکزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی وَلُقِرُوا فِي الْأَرْحَامُ مَا نَشَاء یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوم ہے تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سرد کروں گا اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے بیٹی کا ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی کچھ ذہین ہے فتین ہے خوبصورت ہے کیسی ہے صحیح ہے سالم ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو قوت کو پہنچتے ہو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں قبض کر لیا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یاد داشت دائل ہو جاتی ہیں پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے یہ ارض العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے پہلے اٹھا لے اس سے پہلے کہ انسان اس قیفیت میں آ جائے جس کا نقشہ یہاں کھیچا جا رہا ہے بڑا سکرات تھا بکرات تھا کچھ تھا لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھئے ان کے لئے دعا کر لیجی اللہ مغفر لہو ورحم ہو وادخل ہو فی رحمتک وحاسب ہو حسابا یسیرہ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کی سزا کے بارے میں سورہ نور میں ارض کروں گا لیکن اللہ تعالی تمام خطاؤں کا معفر مانے والا ہے اللہ مغفر لہو ورحم ہو وادخل ہو فی رحمتک وحاسب ہو حسابا یسیرہ اللہ منور مرقدہو وعقر منزلہو وعلق بیعبادک الصالحین آمین یا رب العالمین ومنکم من یتوفا ومنکم من یردو الہرزل العمر لکہ لا یعلم من بعد علم شیعہ وطر الارضہ اب ایک تو نقشہ کھیچا انسانی زندگی کا اس آب مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو یہ جس کی یہ قدرت ہے جس کی یہ خلاقی ہے جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے اس کی قدرت کے بارے میں تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اچھا ایک اور مثال لے لو وطر الارضہ حامدتن تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی بے آب ہو گیا خوشک اور ویران کئی زندگی کے اثار نہیں پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے احتزاز اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے احتزت یا احتزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت نے موسیٰ کا آسا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ اب جو کونپنے نکل رہی ہیں وہ حرکت کرنے ہیں وہ ادھر جو ہے پہلے زمین بڑی ہوئی تھی ساکن سامت ساکن بے آب ہو گیا خوشک لیکن اس کے بعد احتزت اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے وہ ربط وہ ابرتی ہے گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل اٹھ رہا ہے گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے وہ اٹھتی ہے ابرتی ہے وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ضَوْجِمْ بَحِی اور ہر طرح کی قسم قسم کی طرح تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین تو ذرا سوچو زمین مردہ تھی اللہ نے زندہ کر دیا تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ بٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک پھر کیسے شک کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں پھر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نبات آتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ یہ چند مہینے کا ہوتا ہے یہ تمہارا جو ہے یہ ساتھ ستن اسی برس کا ہے اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ذالک بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے اس کے حق ہونے میں بنحق ہونے میں کسی شک و شبے کے بنجائش نہیں وَانَّهُ يُحِي الْمَوْتَى اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے مردہ کو زندہ کرے گا زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے وَانَّهُ عَلَىٰ قُلِ شَائِنْ قَدِير اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وَانَّ سَاتھ آتیتُن اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے لا رہبہ فیہا اس میں کسی شک و شبے کے گنجائش نہیں وَانَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہیں باعثِ بادل موت ہو کر رہے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْعَدُلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا حُدًّ وَلَا كِتَابٍ مُنِير اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں ذاتِ خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں نزا کرتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے بغیرِ علمٍ وَلَا حُدًّن نہ کوئی ہدایت ہے وَلَا كِتَابٍ مُنِير نہ کوئی روشن کتاب ہے جسے وہ رہنمائی لے رہے ہیں ثانی عِتْفِهِ وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے آیات سنتا ہے اللہ کی کلام کو سنتا ہے پھر درہ وہ اپنے کمر کو موڑتا ہے بل دیتا ہے چل دیتا ہے اَلَيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے لَهُ فِي الدُنْيَا خِزِيُن اس کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ عَزَابَ الْحَرِيقِ اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مدہ چکھائیں گے ذَالِكَ بِمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرٹوتوں کی وجہ سے جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے وَمَا قَدْمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ضرور کرنے والا نہیں ہے وَمِنَ النَّازِمَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا حَرْفٍ فَإِنَ سَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانٌ نَبِهِ وَإِنَ سَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبْ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے بچ بچ کر یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوب ہی مرد جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا پھر حرچِ بادہ باد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں حرچِ بادہ باد ماں کشتی دراب انداختے ہم نے حق کو قبول کیا اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے اب یہ کشتی تیارے گی تو ہم تیاریں گے یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے خطرات مول نہیں لینا چاہتے اپنے لیے جاندر مال جو ہے اس کو بچا بچا کر جو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں کوئی گزند نہ پہنچ جائے کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْوَدُ اللَّهَ لَا حَرْفٍ کنارے سار فَإِنْ اسَابَهُ خَيْرُ نِتْمَانِ نَبِي اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے وَإِنْ اسَابَتُ الْفِتْنَةُ الْإِنْقَلَبَ عَلَا وَجْهِئِ اور اگر کوئی فتنہ آگیا آزمائش آگئی کوئی قربانی کا وقت آگیا پکار آگئی نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے چہروں کے بل اندھے گر جاتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ یہ خسارہ ہے یہ گھاٹا ہے یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور یہ بہت ہی نمائع اور واضح تباہی ہے ایک میں بات ارث کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفرِ حجرت میں ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکہ سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں کوئی وہ چند گھنٹے کا ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہواہی جات سے آپ چلے گئے ہیں ہوا آدھے گھنٹے کی فلائٹیں کھل نہیں لیکن یہ کوئی وقت لگا اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس سورت میں کئی آیات ایسی ہیں جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ جنانچہ شہادت علی الناس واری آیت بھی اس سورت میں بھی ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی جہاد کا لفظ بھی اس سورت میں ملے گا یہ آیت بھی آپ گوھر کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں جو مثال آئی تھی منافقین کا حال یہ ہے تو یہ جب مجلی جب چمکتی ہے کوئی روشنی نظر آتی ہے چل پھر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی ادھیرہ ہوتا کھڑے رہ جاتے ہیں تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے نارمل ہوئے کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے تو وہ بڑے چلت پھر دکھا رہے ہیں وہ دور کے پاس آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا ہمیں اس سے بچائے اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہت میں مخلصانہ اور ہمتن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی عمت اتا فرمائے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَ سَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِهِ وَإِنَ سَابَتُ وَفِتْنَةُ الْإِن قَلْمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ ذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَالُ الْمُبِيدِ يَدُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَ يَدُرُّهُ وَمَالَ يَنْفَعُهُ وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے اللہ کے سوا کسی کو پکار ہوگے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا لبیس المولا ولبیس العشیر بہت برا ہے وہ دوست اور بہت برا ہے رفیق اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الْنَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِی بِن تَعْتِ الْاَنْحَارِ یقیناً اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد یقیناً اللہ تعالی کرتا ہے جو چاہتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدَ ہے یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موزح القرآن میں شاہ عبدالقادر دہلوی رحمت اللہ علی نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا دین کے لیے لگا ہوا و کام کے اندر دعائی ہے یا اس کے سدائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لا تقلت من رحمت اللہ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جند و جہود کریں گے ہم لازم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے لا انک لا تخلف المیاد اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا اقلاق کرے گا یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے نا یہ قرآن جو ہے اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر روزے مو گر جائیں گے